نیکسٹ ہمیں وہی سے دکھایا جاتا ہے انہی اچانک سے وہاں پر آ جاتی ہے جس کو دیکھ کہ ووئل حیران ہوتا ہے انہی اس سے کہتی ہے کہ رات کے اس وقت تم دونے یہاں پر کیا کر رہے ہو ووئل کہتا ہے کہ میں نے ہی مسٹر ٹو کو یہاں پر بولایا تھا یہ کہنے کے لیے کہ میرے جانے کے بعد وہ گیسٹ ہاؤس کا خیال رکھیں یہ سنکہ مسٹر ٹو فوراں بولتے ہیں کہ نہیں ایسے نہیں ہے بلکہ میں نے ووئل کو یہاں پر بولایا تھا یہ پوچھنے کے لیے کہ آخر کب تک یہ تمہیں اس طرح سے پرابلم میں ڈالتا رہے گا انہی کو ان دونوں کا بھیہیور کافی عجیب لگتا ہے تو وہ اچانک سے ووئل کے آگے آتی ہے وہ کہتی ہے کہ مجھے نہیں پتا کہ آپ دونوں کس بارے میں بات کر رہے ہیں مگر ابھی کافی زیادہ لیٹ ہو گیا ہے تو ہم اس بارے میں کل بات کریں گے تو آپ کو گھر چلے جانا چاہیے یہ کہتے ہوئے انہی وہیور کا ہاتھ پکڑتی ہے اور اس کو لے کے وہاں سے جانے لگ جاتی ہے مسٹر ڈو بھی جا رہے اسی کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کافی آگے آنے کے بعد انہی وہیور سے پوچھتی ہے کہ جب تمہارے تبیر ٹھیک نہیں تھی تو تم رات کے اس وقت مسٹر ڈو سے کیوں ملے کہی تم دوبارے سے غیاب ہونے کے بارے میں تو نہیں سوچ رہے اور جیسا مسٹر ڈو نے کہا ہے بلکل بھی ویسا مت کرنا وہیور کہتا ہے کہ میں نے تم سے وعدہ کیا ہے تو تمہیں بتایا بے گا میں یہاں سے نہیں جاؤں گا اور جہاں تک بات رہی مسٹر ڈو کی تو وہ غلط نہیں کہہ رہے میری وجہ سے ہر وقت تم پہ کوئی نہ کوئی پریشانی آتی رہتی ہے اور جہاں تک رہی مسٹر ڈو کی بات وہ اس لیے کہ ایسا کہہ رہے ہیں کیونکہ مجھے وہ اچھے سے نہیں جانتے لیکن میں نے ایک چیز بہت اچھے سے نوٹ کر لی ہے کہ ان کے دل میں جو تمہاری لئے فیلنگز ہیں وہ کافی زیادہ جینون ہیں یہ بات سن کے انہی کو بھی ریلائز ہوتا ہے وہیں دوسرے طرف ہمیں دکھایا جاتا ہے ووئل اس کے دوست بہت زیادہ پریشان ہو رہے ہوتے ہیں کیونکہ وہ بلکہ گھر میں قید ہو کے رہ جاتے ہیں ڈوگ کہتا ہے کہ ہمارا تو ایکزو بلڈ بھی ختم ہو گیا اب ہم کیا کریں گے تائنگ کہہ رہا ہوتا ہے کہ مجھے سمجھ بھی نہیں آرہا کہ ایسا ہم نے کیا غلط کیا ہے جس کے ویس ہمیں گھر میں قید ہونا پڑ رہا ہے ووئل جب اپنے دوستوں کو اتنا پریشان ہوتا وہ دیکھ رہا ہوتا ہے تو اس کو بھی ان کے لئے برا لگ رہا ہوتا ہے وئی دوسرے طرف ہمیں ہائیسان کا دکھایا جاتا ہے لی ان کو کال کرتا ہے اور کہتا ہے کیا وہ مینشن تمہارے لئے اتنا زیادہ ضروری ہے کہ تم کسی بھی حال پر اس پر گبب نہیں کرنا چاہتی ہیں ہائیسان اس کو فوراں جھاڑ دیتی ہو کہتی ہے کہ اپنے کام سے کام رکھو اب تمہیں اس چیز کو لے کے پریشان ہونے کی بلکل بھی ضرورت نہیں ہے لی کہتا ہے کہ پریشانی والی بات تو ہے کیونکہ تم نے ہر طرف یہ بات پھیلا دی ہے کہ وہ اول ایک ویمپائر ہے سارے نیبرز اس کے یہی بات کر رہے ہیں ویسے تم اتنی زیادہ بری کیوں ہوں ہائیسان کہتا ہے کہ میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا وہاں پر جتنے بھی لوگ رہتے ہیں ان سب کوئی بات جاننے کا حق ہے کہ وہ اول ایک ویمپائر ہے لی اس ان کے کہتا ہے کہ چلا میں بھی تمہیں یہ بات بتا دیتا ہوں اس کے بعد تمہیں ایسا لگے گا جو بھی تم کوشش کر رہی ہو وہ ساری بیکار ہیں ہائیسان کہتا ہے کہ آخر ایسی کونسی بات ہے لی اس کو بتاتا ہے کہ وہ اول اپ جلدی ہی مرنے والا ہے یہ بات سنتے ہی ہائیسان ایک دم حیران ہو جاتی ہو کہتا ہے کہ تم یہ کیا بات کر رہے ہو ضرور یہ کوئی بکواس ہے وہیں دوسرے طرف ہمیں مسٹر ڈو کا دکھایا جاتا ہے ان کا مینیجر کہ ان کو یہ بات بتا دیتا ہے کہ وہ اول کے ایڈنٹیٹی سارے نیبرز کو پتہ چل گئی ہے یہ بات سنتے ہی وہ بھی کافی زیادہ حیران ہو جاتے ہیں ساتھی مینیجر یہ بھی بتاتا ہے کہ یہ کیا آم میس ہائیسان کا ہے مسٹر ڈو یہ بات سنتے ہی کہتے ہیں کہ کام کرو میری اس کے ساتھ آج کی مٹنگ فکس کرو مینیجر یہ سنتے ہی جائی رائے ہوتے ہیں کہ اتنے میں مسٹر ڈو کی دل میں پھر سے در دھونے لگتا ہے مسٹر ڈو کی یہ حالہ دیکھ کہ وہ ایک دم پریشان ہو جاتے ہیں اور ان سے پوچھنے لگتے ہیں کہ آپ ٹھیک تو ہے نا آپ نہیں پہ سبر کر رہے میں آپ کی جا کے میڈیسنز لے کر آتا ہوں یہ کہہ کے وہاں سے چلے جاتے ہیں وہی نیکسٹ میں انٹی کا دکھایا جاتا ہے وہ ابھی بھی بوئیل کے بارے میں بات کر رہی ہوتی ہیں وہ یہی سوچ رہی ہوتی ہیں کہ کچھ بھی ہو جائے ہمیں اس سے جیت نہیں ہوگا یہاں تک کہ وہ بوئیل کو پریشان کرنے کے لئے پلانز بھی بنا رہی ہوتی ہیں لیکن اتنے میں اچانک سے خود بوئیل وہاں پر آ جاتا ہے جس کو دیکھتے یہ دونوں ہی شوق دھو جاتے ہیں بوئیل کو دیکھتے انٹی اس سے پوچھتی ہیں کیا یہ بات سچ ہے کہ تم واقعی ایک ویمپائر ہو جس پہ بوئیل فوراں ہاں کر دیتا ہے یہ سنتے یہ دونوں اور بھی زیادہ ٹڑنے لگتے ہیں بوئیل کہتا ہے کہ اگر آپ کے پاس ٹائم ہو تو مجھا آپ سے صرف دو منٹ کی بات کرنی ہے یہ کہتے ہوئے بوئیل اپنی دل کے بعد ان کو بتانے لگ جاتا ہے کہ میں اس جگہ پہ بہت سالوں سے رہ رہا ہوں اتنے سالوں سے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتی کیونکہ یہ جگہ مجھے بہت زیادہ پسند ہے یہ کہتے ہوئیل اس انٹی کو یہ بھی کہتا ہے کہ آپ میری وجہ سے کسی کو بھی پریشان مت کریں کہتا ہے کہ اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ میں مانسٹر ہوں تو ایسا نہیں ہے میں جب سے یہاں پہ رہ رہا ہوں میں نے ہمیشہ اپنی نیبرز کو پروٹیک کیا ہے اور آج تک میں نے کبھی بھی کسی انسان کا خون نہیں پیا انٹی کو اس کی باتیں سن کے یقین آنے لگ جاتا ہے وہ اپنی نائپ کو بھی نیچے کر لیتی ہیں اور پوچھتی ہے کہ تم واقعی منشن چھوڑ کے جانے والے ہو جس پہ بوئیل ہاں کرتا ہے اور ساتھ ہی ان کو کہتا ہے کہ آپ نے جو بھی ریومرز بنایا ہیں پلیس ان کو ٹھیک کر دیں وہی نیکسٹر میں ہیساں کا دکھایا جاتا ہے وہ غصے سے منشن میں آ جاتی ہے اور ادھر ادھر بوئیل کو ڈھونڈنے لگ جاتی ہے بوئیل اس کو نظر نہیں آتا تو وہ اس کو روم میں بھی جانے لگتی ہے مگر انہیں سامنا کے کھڑے ہو جاتی ہے اور اس کو کہتی ہے کہ بوئیل اس وقت گھر پہ نہیں ہے جس پہ ہیساں اسی سے پوچھ لیتی ہے کیا بوئیل تمہیں بچانے کے لئے خود مرنے والا ہے یہ بات سن کے انہیں ایک دم خاموش ہو جاتی ہے اور کوئی جواب نہیں دے رہی ہوتی ہیساں جب یہ دیکھتی ہے تو سمجھ جاتی ہے اور اسی کے اوپر چیخنے لگتی ہے تو اب کیا کیا بوئیل کو تم ایسے ہی مرنے دوگی وہ تمہاری وجہ سے مر جائے گا کیا تم کچھ بھی نہیں کروگی انہیں کہتی ہے کہ تم مجھے کیا سونا رہی ہو بلکہ وہ تم ہو جو بوئیل کو سب سے زیادہ در دے رہی ہو تم اس سے اس کی سب سے زیادہ قیمتی چیز چھینہ چاہتی ہو ہیساں کہتی ہے کہ تم یہ کیا بکواس کر رہی ہو انہیں کہتی ہے کہ یہ گھر اس کے لئے بہت زیادہ مائنے رکھتا ہے تم نے پہلے تو یہ گھر چھینے کی کوشش کی جب تمہیں کوئی فائدہ نہیں ہوا تو تم نے ساری بات نیبرز کو بتا دی کہ بوئیل ایک ویمپائر ہے تو میں تمہاری طرح تو بالکل بھی نہیں ہوں کیونکہ میں آرام سے اس طرح اس کو سفر کرتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی میں اس کو بچانے کے لئے اپنی لائٹ کو بھی خطرے میں دالنے کے لئے تیار ہوں تمہارے پاس تو کوئی بھی رائٹ نہیں ہے نہ تو یہ بات پوچھنے کا اور نہ ہی اس سے پیار کرنے کا ہیسن جب یہ ساری باتیں سن رہی ہوتی ہے تو اس کو واقعی ریگرٹ فیل ہو رہا ہوتا ہے کہ اس نے اب تک جو بھی کچھ کیا ہے وہ کافی غلط کیا ہے پھر نیکس ٹیم ہیسن کے آفیس کا دکھایا جاتا ہے جیسی وہ آفیس میں آتی ہے تو دیکھتی ہے کہ مسٹر ٹو اس سے ملنے کے لئے آئے ہوئے ہیں مسٹر ٹو اس کے پر غصہ کر رہے ہوتے ہیں اس سے پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ تم نے بول کے بارے میں سب کو کیوں بتایا لیکن ہیسن ایسے ہی شو کر رہی ہوتی ہے کہ جیسے اس کو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا یہ لوگ بات ہی کر رہے ہوتے ہیں کہ اتنے میلی وہاں پر آ جاتا ہے اور ان دونوں کو ایک ساتھ دیکھ کے کہتا ہے کہ اوہو میرے تو دونوں ڈیلر یہاں پر موجود ہیں ہیسن اسے کہتی ہے کہ تم یہاں پر کیا کر رہے ہو جس پر اس کو کہتا ہے کہ یہاں پر میں اپنے پیسے لینے کے لئے آیا ہوں میرے پیسے کہاں ہیں یہ کہتے ہوئے وہ ہیسن کی چیئر پر بیٹھ جاتا ہے اور اپنے ٹانگوں کو بھی اوپر رکھ لیتا ہے ہیسن اس کو کہہ رہی ہوتی ہے کہ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے تم ایسے کیوں کر رہے ہو اس پر وہ کہتا ہے کہ میں تمہیں بتا چکا ہوں کہ وہ لب مرنے ہی بالا ہے اگر وہ انہی کا خون نہیں پیے گا میسٹر ڈوکی باس ان کے غصہ آتا ہے وہ کھڑے ہوتے ہیں کہتے ہیں کہ اچھا تو وہ تم ہو جس نے اسی یہ بات بتائی ہے مجھے بتاؤ کہ آخر تم ہم دونوں کے ساتھ کیا گیم کھیلنے کی کوشش کر رہے ہو ہیسن بھی کھڑے ہو جاتی ہے اس کو کہتی ہے کہ اپنی بکواز بند کرو یہاں سے دفع ہو جاؤ لی کہتا ہے کہ جب تمہیں میری ضرورت تھی تو تم نے مجھے آرام سے یوز کیا اور اب جب ضرورت پوری ہو گئے تو تم مجھے کہہ رہی ہو کہ میں یہاں سے چلے جاؤں آخر یہ سب کچھ کیا ہے ہیسن کہتی ہے کہ مجھے تو تم سے کوئی بات نہیں کرنی تم تو کسی کی بھی آرڈرز ماننے کے لئے تیار ہو جاتے ہو جو کہ تمہیں اچھا مان دے رہا ہو لی کو یہ سن کے غصہ آنے لگ جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ آج کل جن انسانوں کے عقاد بھی نہیں ہے وہ مجھے نیچہ دکھا رہے ہیں مسٹر ڈو کہتے ہیں کہ وہ کہہ رہی ہے کہ یہاں سے چلے جاؤ تو یہاں سے چلے جاؤ جس پہ ہیسن پوچھتے ہیں کہ یہ سب کچھ کیا چل رہا ہے کیا تم دونے ایک دوسرے کو پرسنلی بھی جانتے ہو جس پہ لی ہیسن کو بھی یہ بات بتا دیتا ہے کہ مسٹر ڈو کو زندہ رہنے کے لئے وہیل کے خون کی ضرورت ہے کیونکہ وہ ہاں فیمپائر ہے اور یہ سب کچھ ان کی فیملی کے شراب کی وجہ سے ہے اور انہوں نے مجھے وہیل کو ماننے کا کانٹریک دیا تھا جو کہ انہوں نے بیچ میں ہی توڑ دیا ہیسنی سب کسون کے بہت زیادہ حیران ہوتی ہے یہ سب کہتے ہوئے لی کو غصہ آنے لگتا اور وہ ایمپائر بننے لگتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہاری وجہ سے میری لائف بہت زیادہ کمپلیکیٹڈ ہو گئی ہے یہ کہتے ہو ہیسن کی قریب بڑھنے لگتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ اگر میں تم سے ملتا نہیں تو میری بہیل سے انوارڈ بھی نہیں ہوتا پھر وہ مسٹر ڈو کے پاس جانے لگتا ہے اور ان کو کہتا ہے کہ تمہاری وجہ سے میں نے اس کو پکڑنے کی کوشش بھی کی لیکن تم نے کانٹریک کو بیچ میں ہی توڑ دیا مسٹر ڈو سے ڈڑنے لگتے ہیں جو کہ بیچ سوفے پہ ہی گر جاتے ہیں ہیسن ہی دیکھ کے مسٹر ڈو کو بچانے کیلئے آگے بڑھتی ہے اور وہ لی کو تھوڑا دھکا دیتی ہے لی کو یہ دیکھ کے اس کے پر غصہ آنے لگ جاتا ہے تو وہ اسی کے قریب بڑھنے لگتا ہے وہ ہیسن کا گلہ پکڑ لیتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ مجھے تھیان سے دیکھو کہ آخر میں ہوں کون ہیسن کو اس کی سچائی کے بارے میں بالکل بھی نہیں پتا ہوتا اس وجہ سے وہ اور بھی زیادہ ڈڑنے لگتی ہے لی اس کو کاٹنے کے لئے جائی رہا ہوتا ہے لیکن اتنے میں مسٹر ڈو آتے ہیں جو کہ اس کے سینے کے اندر کھنچر گھوپ دیتے ہیں یہ دیکھ کر لی مسٹر ڈو کے قریب بڑھ رہا ہوتا ہے بگر اس کی پاورز بالکل ہی خطہ ہو جاتی ہیں یہاں تک کہ وہ چاکو نکالنے کی کوشش بھی کر رہا ہوتا ہے اس میں اتنی بھی طاقت نہیں بچتی کہ وہ چاکو بھی باہر نکال سکے وہ ایک دم نیچے گر جاتا ہے وہ دیکھتے ہی دیکھتے وہ راکھ بن جاتا ہے ہائسن ہی سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھتی ہے اور دیکھ کے وہ بہت زیادہ ڈر جاتی ہے کیونکہ اگر آج مسٹر ڈو کچھ نہیں کرتے تو ہائسن بھی مر جاتی مسٹر ڈو وہ چاکو اٹھا لیتے ہیں ہائسن ان سے بھی بہت زیادہ ڈر رہی ہوتی ہے مسٹر ڈو اس کو کہتے ہیں کہ تم فوراں یہاں سے چلے جاؤ اس کے لئے چیزیں تمہارے لئے اور بھی زیادہ مشکل ہو جائیں مسٹر ڈو تو یہ کہہ کے وہاں سے چلے جاتے ہیں لیکن ہائسن ابھی تک کافی زیادہ شاکڈ میں ہوتی ہے اس کا ہرڈ بھی کافی زیادہ فاس چل رہا ہوتا ہے اس کو سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ سب کچھ آخر ہوا کیا ہے پھر نیکسٹر میں کل صوبہ کا سین دکھایا جاتا ہے انٹی کا بھائی بھاگتے ہو ان کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کیا تم نے یہ بات سنی کہ ری ڈبلپمنٹ کا جو کام ہے وہ روک گیا ہے کیونکہ مسٹر ہائسن سب کو چھوڑ چھاڑا کے یو ایس جا رہی ہیں اس ان کے انٹی بہت زیادہ شاکڈ ہوتی ہیں اور فارن ہائسن کو کال کرنے لگتی ہیں مگر ہائسن کا نمبر بند آ رہا ہوتا ہے دوسرے طرف ہمیں وہیل کا دکھایا جاتا ہے وہ اپنے کچھ قیمتی چیزیں نکال کے اپنے دوستوں میں باتنے لگتا ہے اور ان کو کہتا ہے کہ میرے جانے کے بعد جتنی بھی ہاں پہ ساری چیزیں ہیں وہ تم دونوں کی ہیں اس پہ سینگ کہتا ہے کہ مجھے یہ سب چیزیں نہیں چاہیے پہلے جب میں تمہیں دیکھتا تھا تو مجھے دل کرتا تھا کہ میں چیزیں پہنو لیکن ہمیں چاہتا ہوں کہ ساری چیزیں تمہیں پہنو کیونکہ تم پر ہی کافی اچھی لگتی ہیں کتنے میں وہیل کے پاس ہائسن کی کال آ جاتی ہے اس سے کال پر بات کرنے کے بعد وہیل اسے ملنے کے لیے آ جاتا ہے وہ آ کے بیٹھتا ہے یہ کہ ہائسن اس کو بتاتی ہے کہ میں سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے یو ایس جا رہی ہوں تو یہاں میں میں نے تمہیں گوڈ بائی کہنے کے لیے بولایا ہے کیونکہ تمہاری وجہ سے کوریا میں میرا ٹائم کافی زیادہ اچھا گزرا تو اس کے لیے تمہارا تینکیو تمہیں دیکھنے سے میں کافی زیادہ خوش ہو جاتی تھی اور میرا دل بھی دھڑکتا تھا اسی وجہ سے نہ تو میں منچن بے گیو اپ کر پائی اور نہ ہی تم پر کہتے ہوئے وہ مسٹر ڈو والی بات بتا دیتی ہے کہ مسٹر ڈو تو میں مارنا چاہتے ہیں جب بول کو ساری باتیں پتا چلتی ہیں تو یہ سن کے وہ کافی زیادہ شوکڈ ہوتا ہے ایسن کہتی ہے کہ دیکھ لو مجھا ابھی بھی تمہارے کتنے زیادہ پارواہ ہو رہی ہے بول اس کو تینکیو کرتا ہے انہیں اس کو گوڈ بائی کہے کہ وہاں سے جانے لگ جاتی ہے لیکن بول مسٹر ڈو کی وجہ سے بہت زیادہ سائیڈ ہو جاتا ہے تو اسی ایدہ مسٹر ڈو سے ملنے کے لیے آ جاتا ہے مسٹر ڈو کو دیکھ کے حیران ہوتے ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں کہ تم یہاں پہ کیوں آئے ہو بول کہتا ہے کہ یہاں پہ ایک بات کنفرم کرنے کے لیے آیا ہوں کیا یہ بات سچ ہے کہ تم اپنی فیملی کے شراب کی ویسے مجھے مارنا چاہتے ہو مسٹر ڈو بھی بیس سن کے حیران ہوتے ہیں لیکن وہ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ بات ہائیسن نہیں بتائی ہوگی وہی نیکسٹر میں دکھایا جاتا ہے کہ ویل اپنے روم میں آ جاتا ہے اور اپنے ہاتھ کو دیکھ رہا ہوتا ہے جو کہ اور بھی زیادہ خراب ہو جاتا ہے اتنے میں انہی وہاں پر آ جاتی ہے جس کو دیکھتے ہی وہ فوراں اپنے ہاتھ کو چھپا لیتا ہے اور انہی کے آتے ہی وہ اس سے پوچھتا ہے کہ کیوں نہ ہم دونوں ٹرپ پر چلیں اچانک سے ہی سنتے ہی انہی تھوڑا حیران ہوتی ہے لیکن پھر وہ صبح اٹھتے ہی اپنے ڈیڈ کے پاس آ جاتی ہے اور ان سے فرمیشن لے لیتی ہے جس پہ اس کے ڈیڈ بھی اس کو جانے کیلئے کہہ دیتے ہیں وہیں ویل بھی اپنے دوستوں کو فائنل گوڈبائی کہہ دیتا ہے اس کے دوست بھی اس کو لے کی بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں اور رو رہے ہوتے ہیں اور ان کو کہتا ہے کہ تم دونوں کو اچھے سے جینا ہے اور انہی کا خیال بھی رکھنا ہے یہ کہتے ہوئے اپنے دوستوں کو حق کر لیتا ہے حق کرتے ہوئے وہ تین ہوئی کا پھر رونے لگتے ہیں پھر وہیں ہمیں تھوڑ در بعد کا سین دکھایا جاتا ہے بوئل اور انہی سی سائیڈ پر آتے ہیں یہ دونوں ہاتھ پکڑ کے چل رہے ہوتے ہیں لیکن بوئل کی نظریں سب انہی کے اوپر ہوتی ہیں جیسے وہ اس کو جی بھر کے دیکھنا چاہتا ہو انہی بھی بہت خوش ہوتی ہے اور اس سے باتیں کیے جا رہی ہوتی ہے پھر اچانک سے بوئل چلتے چلتے رک جاتا ہے انہی اس سے پوچھتی ہے کہ کیا ہوا بوئل کہتا ہے کہ میں بہت زیادہ خوش ہوں کیونکہ میں تمہارے ساتھ ہوں یہ سن کے انہی مسکرانے لگتی ہے اور اس کو دھکا دیتی ہے اور اس کے بعد وہاں سے بھاگنے لگتی ہے جس میں بوئل بھی اس کے پیچھے بھاگ رہا ہوتا ہے یہ دونوں کافی زیادہ فن کر رہے ہوتے ہیں سی پی سے ایک دوسرے کا نام بھی لکھتے ہیں اور اس کے بعد کافی ساری پچھرز بھی کلک کرتے ہیں پھر یہ دونوں ملکے سنسیٹ بھی انجوائی کرتے ہیں سنسیٹ دیکھتے ہوئے بوئل انہی کو بتاتا ہے کہ وہ اس کے لئے کیا فیل کرتا ہے اور ساتھ ہی اس کو کہتا ہے کہ تمہاری وجہ سے میرے پیار کا خوف بھی پورا ہوا یہ کہتے ہوئے وہ انہی کو آئی لیو کہتا ہے جس پہ انہی بھی اس کو جواب دیتی ہے تو بوئل اس کو کیس کرنے لگتا ہے یہ سین دیکھنے میں کافی زیادہ رومانٹک اور کافی زیادہ پینفل بھی لگ رہا ہوتا ہے اتنے میں بوئل کی طبیت خراب ہونے لگتی ہے تو انہی پریشان ہو جاتی ہے اور اس کو لے کے فارن روم میں آ جاتی ہے بوئل سو رہا ہوتا ہے اور انہی اسی کے پاس بیٹھی ہوتی ہے اور اسی کو دیکھ رہی ہوتی ہے دیکھتے دیکھتے کافی زیادہ دیر ہو جاتی ہے کہ انہی کو اچھانک سے ایک آئیڈیا آتا ہے اور وہ کہتی ہے کہ آپ خود کو درد دے نہ چھوڑ دو یہ سوچتے ہوئے وہ اٹھ کے وہاں سے چلے جاتی ہے اور تھوڑ دیر کے بعد واپسی آتی ہے اور اپنا ہاتھ کارٹ کے بوئل کا اپنا کون پلانے لگتی ہے کون پیتے ہیں بوئل کی ساری آدھیں تازہ ہو جاتی ہیں یہاں تک کہ وہ حیسن سے لے کے انہی تک کے بارے میں سوچنے لگ جاتا ہے جسے اس کو پتا چل جاتا ہے کہ میری پرانی والی حیسن ہی انہی ہے صرف ان دونوں کا فیس ایکسچینج ہوا ہے یہ سوچتے ہوئے وہ رو بھی رہا ہوتا ہے کہ در کی ویسے اچانک سے اس کے آنکھ کھل جاتی ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ انہی اسی کے پاس سو رہی ہے اس کو دیکھ کے وہ بہت زیادہ خوش ہوتا ہے کہ اس کو فائنلی اس کے آئے سے مل گئی ہے فائنلی میں نے تمہیں ڈھونڈ لیا ہے اب بہت زیادہ دیر ہو گئی ہے یہ کہتے ہوئے وہ خود بھی رو رہا ہوتا ہے پھر وہی میں تھوڑے دیر بعد کا دیکھایا جاتا ہے وہ الکپرے چینج کر کے انہی کے پاس آکے بیٹھتا ہے وہ انہی کو دیکھنے لگ جاتا ہے دیکھتے ہوئے وہ اس کا بلینکٹ بھی ٹھیک کرتا ہے اس کے بعد وہ اٹھ کے وہاں سے جانے لگ جاتا ہے وہ گھر سے باہر آ جاتا ہے آنے کے بعد وہ بہت زیادہ سیڈ ہوتا ہے اور کہہ رہا ہوتا ہے کہ انہی مجھے معاف کر دو کہ میں اپنا پرامس نہیں رکھ پایا یہ کہتے ہوئے اس کے آنسوں نکلنے لگ جاتے ہیں اور وہ سیدہ سی سائٹ پر آ جاتا ہے وہاں پر آنے کے بعد وہ کسی کا بیٹھ کرنے لگ جاتا ہے کافی زیادہ دیر گزر جاتی ہے کہ اتنے میں مسٹر دو وہاں پر آتے ہیں اور وہ ویل سے پوچھتے ہیں کہ انہی کہاں ہیں جس پر ویل بتاتا ہے کہ وہ سو رہی ہے مسٹر دو کہتے ہیں کہ تم نے اس بارے میں اس کو نہیں بتائے کہ آج تمہارا لازڈے ہے پھر وہی ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ جب ویل مسٹر دو سے ملنے کیلئے گایا تھا تو ان دونوں نے پہرے اس بارے میں پلاننگ کر لی تھی کہ مسٹر دو وہیل کو مار کے اپنے شراب کو توڑ دیں گے پھر وہی واپسی سمیں پریزن کا سین دکھایا جاتا ہے یہ دونوں بات ہی کر رہے ہوتے ہیں مسٹر دو خنجر نکال کے وہیل کے قریب آ جاتے ہیں وہ اس کو ماننے ہی جا رہے ہوتے ہیں کہ اتنے میں انہی وہاں پر آ جاتی ہے اور وہ آتے ہیں ان دونوں کو روکتی ہو کہتی ہے کہ یہ کیا کر رہے ہو وہیل بھی انہی کو دیکھ کے ایک دم شوق ڈ ہو جاتا ہے اور وہ ایک منٹ بھی ویسٹ نہیں کرتا اور اس خنجر کو لے کہ اپنی سینے میں خود سے گھوپ لیتا ہے مسٹر دو اور انہی دونوں یہ دیکھ کے ایک دم شوق ڈ ہو جاتے ہیں وہیل بھی گرنے لگتا ہے انہی فوراں بھاگتے ہو وہیل کے پاس آتی ہے اس کو کہتی ہے کہ تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ تم مجھے بتائے بغیر چھوڑ کے نہیں جاؤ گے تو تم میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہو یہ سنکے وہیل اس کے پیس پہ ہاتھ رکھتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ پریشان مت ہو ہم دوبارہ ملیں گے اب کی بار میں تمہیں ڈھونڈوں گا یہ کہتے ہو ایوویل کا ہاتھ نیچے گر جاتا ہے اور وہیل مر جاتا ہے یہ دیکھ کے انہی بہت زور زور سے رونے لگ جاتی ہو کہتی ہے کہ ایوویل تم میرے ساتھ اس طرح سے نہیں کر سکتے تب اس کے آس پاس کھڑے ہوتے ہیں اور اس کی شانتی کے لئے دعا کر رہے ہوتے ہیں سینگ کہتا ہے کہ ہمیں نہیں پتا ہے کہ ہم تمہارے بغیر کیسے رہیں گے لیکن ہاں ہم تمہارے واپس سے آنے کا انتظار ضرور کریں گے وہی انہی بھی بہت زیادہ سیڈ ہوتی ہے اور وہیل کے ساتھ بتائی ہوئی ساری میموریز اس کو یاد آ رہی ہوتی ہیں پھر سینگ اور ڈانگ مل کے کافی ان کو بند کر دیتے ہیں پھر وہی ہمیں کچھ دنوں بعد کا دکھایا جاتا ہے کیٹ مین انہی سے ملنے کے لئے آتے ہیں وہ انہی سے کہتے ہیں کہ اگر تمہارے پاس کچھ ٹائم ہو تو مجھے وہیل کے لئے تم سے بات کرنی ہے پھر لوگ بیٹھ جاتے ہیں کیٹ مین انہی کو ایک باکس دیتے ہیں انہی جب اس کو کھولتی ہے تو اس کے اندر کافی سارا سونا ہوتا ہے انہی اس کو دیکھ کے کافی زیادہ حیران ہو جاتی ہے کہتی ہے کہ یہ سب کچھ کیا ہے جس پہ کیٹ مین انہی کو ساری بات بتا دیتے ہیں کہ وہیل میرے کہنے پر ہی کافن میں گیا تھا جب وہ کافن میں تھا تو میں اس کی دیکھ بھال کیا کرتا تھا تاکہ اس کو کوئی آکے نقصان نہ پہنچا دے وہی پر میں نے نوٹ کیا کہ کافی ساری لوگوں کی نظر اس منشن کے اوپر ہے تو وہ میں نے سونا نکال کے اپنے پاس چھپا لیا لیکن جب وہیل اٹھا تھا تو میں نے اس کو یہ بات بتائی تھی مگر اس نے مجھ سے کہا کہ ابھی یہ اپنے پاس ہی رکھیں جب میں انسان بن جاؤں گا تو مجھے ان کی ضرور ضرورت پڑے گی تو میں آپ سے لے لوں گا اور اب وہ ان پیسوں سے تمہارا کرزہ چکا رہا ہے جو اسے تم سے لیا تھا تو یہ سب کچھ اب تمہارا ہوا یہ کہتے ہوئے ہوں اسکرانے لگ جاتے ہیں انہی بھی انہی دیکھ رہی ہوتی ہے پھر ہمیں اور ٹائم کے بعد کا دکھایا جاتا ہے فائنلی ڈانگ میں اپنی ایک شاپ کھول لی ہوتی ہے جو کہ کافی زیادہ اچھی چل رہی ہوتی ہے اس بار تو اس نے اپنے ہیر کٹ بھی کروایا ہوتا ہے اب کی بار تو اسے تقبوکی کے ساتھ ساتھ کافی سارے ڈیشز بھی بنانا سیکھ لیے ہوتے ہیں جب لوگوں کو کھاتا ہوا دیکھ رہا ہوتا ہے تو اس کو دیکھے کافی خوشی ہوتی ہے کیونکہ لوگ اس کی کھانے کو کافی زیادہ انجوائی کر رہے ہوتے ہیں اتنے میں سینگ اور روز بھی اس کی شاپ پر آ جاتے ہیں اندر آنے کے بجے بھی تو اتنے کسٹمرز دیکھتے ہیں تو روز کہتی ہے کہ فائنلی اب تمہاری شاپ کافی زیادہ اچھی چل رہی ہے ڈانگ کہتا ہے کہ اس کے لئے تو ہمیں ویل کو تھینکیو کرنا چاہیے جو کہ ہمارے لیے اتنے سارے سونا چھوڑ کے گیا اور اس سے بھی زیادہ انہی کو شکریہ کرنا چاہیے کیونکہ اس نے ہمیں کافی زیادہ سپورٹ کیا ساتھی وہ سینگ کو بھی کہتا ہے کہ تمہیں بھی چاہیے کہ تم پیسر کو ایسے خرچ مت کرو اس بار اچھے سے کوئی بزنس کر لینا تاکہ آگے کی جو تمہاری زندگی ہے وہ آرام سے سپینڈ ہو پائے لیکن سینگ اس کو چھپ کروا دیتا ہے وہ کہتا ہے کہ تم اپنا کام کرو میں تو ابھی سب سے زیادہ ویل کو مس کر رہا ہوں اس ان کے روز کہتی ہے کہ ہاں تم بلکہ ٹھیک کہہ رہے ہو مجھے بھی ویل کی بہت یاد آ رہی ہے ڈانگ کہتا ہے کہ اپنا چھوڑو ان کا اسیسٹنٹ بھی ان کے لئے کافی خوش ہوتا ہے کیونکہ مسٹر ڈو کی اب جو پرابلم ہوتی ہے وہ حل ہو چکی ہوتی ہے دوسری طرف ہمیں انہی کا نکھایا جاتا ہے اس کا کیسٹ ہاؤس بھی کافی اچھا چل رہا ہوتا ہے کافی لوگ وزٹ کیلئے آتے ہیں انہی کیسٹ ہاؤس کا بھی بہت زیادہ اچھے سا خیال رکھتی ہے گھر کے جو بھی کام ہوتے ہیں وہ زیادہ تر اپنے ہاتھوں سے کرتی ہے انہی اب پہلے کی طرح نہیں رہی اب وہ کافی خوش رہنے لگی ہے وہ لوگوں کے ساتھ بھی اٹھتی ہے اور ان کے ساتھ بھی ٹائم سپینڈ کرتی ہے بس فرق اتنا ہے کہ وہ ابھی تک سنگل ہے اس نے کسی کو بھی ڈیٹ نہیں کی کیونکہ کہیں نہ کہیں وہ ووئل کے آنے کا ہی انتظار کر رہی ہے اتنے میں ووئل کے دوست بھی پارٹی میں آ جاتے ہیں انہی کی ان سے بھی کافی اچھی دوستی ہو گئی ہے لیکن انہی کا پارٹی میں دن نہیں لگ رہا ہوتا اس کی نظرے سے ووئل کے روم پر ہوتی ہے کہ کہیں نہ کہیں سے وہ دوبارہ سے واپسی آ جائے وہ اس کو بہت مسکر رہی ہوتی ہے کہ ووئل کے روم میں آ جاتی ہے اور اس کے پورے روم کو دیکھنے لگ جاتی ہے کافی دیر تک وہ ووئل کے روم میں ہی رہتی ہے پھر تھوڑ در کے بعد جب وہ پارٹی میں واپسی آنے لگتی ہے تو آتے ہوئے اس کی نظر اوپر پڑتی ہے جہاں پہ ووئل اکثر کھڑا ہوتا تھا جب وہ وہاں دیکھتی ہے تو ووئل وہاں پہ واقعی کھڑا ہوتا ہے اس کو دیکھ کے وہ کافی حیران ہو جاتی ہے یہ دونوں ایک ہی دوسرے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اور دیکھ کے کافی زیادہ خوش ہوتے ہیں یا تو ووئل سچ میں واپسی آ گیا ہے یا پھر یہ انہی کی امیجینیشن ہے یہاں ہی پر ہمارے دراما ختم ہوتا ہے باقی آپ لوگ کچھلے درامے کے اپیسوڈ مانگ رہے تھے تو آپ بے فکر رہیے وہ دراما میں بھی پورا ایکسپلین کروں گی بس مجھے آپ لوگ اللہ اور سپورٹ چاہیے تو پلیس آپ لوگ مجھے سپورٹ کیجئے